بھی پسو پالک بھائیوں کو نمسکار سواگت کرتے ہیں جی آپ کے اپنے یوٹیوب چینل خرب ڈیری فارم پر آج پہچے ہیں جی انکل اکو اسوک سرپچ کے پاس جی اور دکھائیں گے آپ کو دو بینسے بکری کے لیے پلپ دہینی کے پاس اور ان کی ساری ڈیٹیل لیں گے نمسکار سرپچ صاحب سبی بھائیوں کو نمسکار صاحب آپ اپنی ڈیری کام پہ یہ بلکل پاس ہی میں اپنی ڈیری ہے اور آپ پہلے یوپی کے ہونے پہلے تو یہ بتاؤ آپ یوپی سے ہیں اور ریڈیا اریانا والوں کا کیسا بہار ہے بڑیا بہار ہے ساب سترا کام ہے ایک نمبر کا ہے اور جو یہ آپ یہ یہاں سے کتنے سال ہوگے آپ کو یہاں پہ سے کام میں سے لے جاتے ہوئے کئی سال ہے گے میکسیمم پھر بھی دس پانچ چیار پانچ چی سال ہیں گے آپ کو یہاں سے بین سے لے جاتے ہوئے اب فیلال آپ نے یہی پہ ڈیری کی ہے اور یہی سے اپنا ویپار� شروع کر رہے ہیں یہی سے آپ سیل کر رہے ہیں فیلال پہ یہاں سے ہی سیل ہوتی ہیں اور گاؤں جا کر دیتے ہو جو نہیں سیل ہوتی ان کو وہاں پہ جا وہاں پہ جاتی ہو اور سروعت کرتے ہیں اس جوٹی سے اس کے بارے میں بتائیں جی ایک بار کونسا بیات ہے اس کا کتنا دودھ ہے اس میں دوسرا کی ہے دوسرے بیات کی ہے اور اور کتنے دن کی بیائی ہے یہ بیائی ہوئی کاریبا بارہ یا چودہ دن کی بارہ یا چودہ دن کی کونسا بچہ اس کا ہے یہ چھوٹے بڑا بچہ سائیڈ جو یہ کٹڑی ہے یہ بڑی یہ آپ دیکھ سکتے ہو جی بارہ یا چودہ دن کی انہوں نے بتائی ہے اور اتنے کی یہ لگ بھی رہی ہے جی یہ دیکھیں آپ اس جوٹی میں کتنا دودھ ہے پہلے یہ بتائیں آپ پندرہ کلو دودھ موقع پہ تیارا جی یہ دیکھیں آپ پیٹ پوٹھے ایکوالٹی دیکھ سکتے ہو اور اڈر بھی آپ کو دکھائیں گے جی شنگ آپ دیکھ سکتے ہو جی چہرے موری ایکوالٹی بڑی آسینگ کوئی زیادہ کھول آسینگ نہیں ہے جی یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں جی اور آپ کو ایک تھوڑے یہاں پہ پانچ ماہ تھنڈ بھی دیکھنے کو ملے گا ناماتر جی یہ نس بھی دیکھ سکتے آپ کیسے بڑی ہوئی ہیں پندرہ کلو دودھ موقع پہ تیار ہے اور اس کا ریٹ کیا انگل جی دینے وڑا ریٹ بتائیو اس کا جائز ریٹ کریو جس سے آپ کی جوٹی ہے سیل ہو جائے بلکل جائے جی ایک لاکھ دس ازار میں آپ نے سیل کرنی ہے آج فیلال کا ریٹ ہے پندرہ کلو دودھ پہ اس کا ٹھیک ہے پندرہ کلو دودھ ہے جی ایک لاکھ دس ازار میں آپ کو یہ جوٹی مل رہی ہے جیند ویجینگر اور اولی آٹھ سکول کے بلکل پاس میں اور پندرہ کلو دودھ تیار ہے کوئی بھی جوٹی میں مائنس پوائنٹ نہیں ہے جی ایک بھی پرشنٹ کا اور اس کے بارے میں بتائیں جی اس کا کون سا بیات ہے یہ بھی دوسرے یہ بھی دوسرے بیات کی ہے فیلال دودھ کتنا ہے اس میں ایک دو دن آگے پچھے بس یہ پندرہ سوڑا دن کی ہے یا پھر یہ دس بارہ دن کی کیسے یہ بارہ سے چودہ پندرہ دن ایسی ایسی پندرہ دن کی ماننو یہ پندرہ دن کی بھی آئی ہے جی اور فیلال اس میں دودھ کی تیرہ کلو دودھ انہوں نے بتایا ہے اور اس کا ریٹ کیا کچھ رکھو گے جی آپ پیٹ پوٹھے ایک والٹی بڑی یا سنگل اڈڈی گی ہے جی اے بینس اس کا ریٹ کتنا اگل جی ایک لاکھ پانچ جار دیں گے پوری ایک لاکھ دینی پوری ایک لاکھ روپے کی ہے اور اس کا ویسے ریٹ رکھا جی ایک لاکھ ایک لاکھ پانچ جار اور شیل کرنی ہے یہ آپ نے ایک لاکھ روپے میں ایک لاکھ ریٹ رکھا جی اس کے نیچے کیا جی کٹڑا ہے یا کٹڑی یہ سائیڈ وڑا کٹڑا جی یہ پندرہ دن کی بیائی ہے اور فیلال اس میں دودھ جو کی تیرہ کیلو اینوں نے بتایا آپ اس کے اڈر کی کوالٹی دیکھ سکتے ہو جی کوئی بھی مائنس پوائنٹ نہیں ہے اگلے چھوٹے تھنے پچھلے تھوڑے بڑے ہیں اور پیچھے کی آپ سائیڈ اڈر ہے جی جوٹی کا یہ دیکھیں کئی بھائی کہتے ہیں کہ پیچھے وڑی اڈر وڑی چاہیے یہ دیکھیں جی ایک لاکھ روپے میں بکری کے لیے مہتر تیرہ کیلو دودھ اس میں فیلال تیارا جی کچھے ایک دو کیلو دودھ اور بڑے گیا پھر جتنا منانا تھا منانا لیا چیز نے ہمارے یہاں تو فیلال جو ہے سو بتائیں گے ہاں جو ہے فیلال جو بتائیں گے جو جیسا کھلائے گا وہ ایسا پائے گا یہ دونوں جوٹیاں بکری کے لیے پلوپ دیں جی ویجای نگر نیر اولی آر سکول کے پاس اور اپنا کونٹیک ڈیٹیلز اور بتائیں گے اپنا نمبر اور بتائیں گے ستانوے بیس ستانوے بیس اکیاسی بانوے اکیاسی بانوے اکیس اکیس یہ نمبر ہے جی اور یہ بکری کے لیے پلوپ دیں ویڈیو آپ کو کیسے لگی آپ کومنٹ کر کے بتائیں اور اپنے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ویڈیو کو اور چینل کو سسکرائب کریں جی دنیا واد